جی اسلام علیکم جی سٹوڈنٹ اچھا یہ جو آج کا ہمارے جو لیکچر ہے یہ ہے ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنگ کا یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے بیسیکلی لیکچر ہے جن کا بیسیکلی بی بی ای یا بی ایس اکاؤنٹنگ این فائننس یا بی کوم کے جو بھی اسوسیٹ ڈگری یا بی ایس کومرس کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے یہ لیکچر کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے بیسیکلی میں جو آج کا جو اکاؤنٹنگ میں جو کوئی ٹاپک کروانے جا رہا ہوں یہ ہے بیسیک کونسیپٹ آف اکاؤنٹنگ بیسیک کونسیپٹ آف اکاؤنٹنگ ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ بیسیکلی ہے کیا ہے اکاؤنٹنگ کو اگر آپ دیکھے جائیں تو اکاؤنٹنگ ایک لینگویج ہے بیسیکلی کیا ہے اکاؤنٹنگ ایک ہے لینگویج ہے بزنس کی لینگویج ہے جس میں ہم اپنی جو بھی ہمارے پر جو ڈیٹا ہوتا ہے فنینشل ڈیٹا اسے انیلائز کر کے انٹرپیٹیشن کر کے اور اس کی ایک فنینشل ریزلٹ بنا کے ہم اس اورگنیزیشن کی جو مینشمنٹ ہوتی ہے یعنی اس اورگنیزیشن کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ اوور آر ہمارے فنینس کی پوزیشن ہمارا جو مالی حساب کا تابعہ نا اس سارا پورے سال کا ہم ان کے آگے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پر سن ڈیٹا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا کہتے ہیں جو ہمارے پاس مواد ہوتا ہے اسے ہم کولیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بیس کے اوپر کرتے ہیں پھر اس کے واشچر بنایا جاتے ہیں واشچر سے ہم اس کی ٹرنزیکشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا سے ہم کیا بناتے ہیں اس کے ہم اس کا واشچرز بناتے ہیں واشچر کے بعد وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹرنزیکشنز میں transactions transactions کے بعد ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ایک business language ہوتی ہے accounting form میں لے آتے ہیں جب اس کی transaction ہوتی ہے اب یہاں پہ transaction کیا ہے transaction کہتے ہیں give and take کچھ چیز لینا اور کچھ دینا اور اس کے gains ہم جو accounting form میں convert کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں transaction کہہ دیتے ہیں اب بیسی کری جو accounting ہوتی ہے اس میں ہم پانچ چیزیں پڑھتے ہیں وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں first thing is assets second one is expense اچھا یہ جو subject ہم پڑھیں نا accounting کا اس کو ہم جو virtue university میں ہمارے میں جو accounting کا subject ہے وہ ہے mgt1-1 ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں financial accounting اب یہ دیکھیں assets expense تیسے نمبر پر مرپس آ جاتا ہے capital capital چوتھے نمبر پر liability پانچوے نمبر پر income یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں accounting میں ہم یہ پانچ چیزیں پڑھتے ہیں اس میں جو پہلی دو چیزیں ہیں asset expense یہ ایک ان کی nature ایک جیسے ہوتی ہیں باقی تینوں چیزوں کی جو nature ہوتی ہے وہ ایک جیسے ہوتی ہے اب ان میں سے جب بھی کوئی چیز business کے اندر increase ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں debit کر دیتے ہیں اور ان دونوں میں سے جب بھی کوئی چیز decrease ہوتی ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں credit کر دیتے ہیں اور جب ڈیکریز ہوتے تو ہم کیا کر دیتے ہیں ڈیبل کر دیتے ہیں یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے اوپوسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے ان دونوں کو ایک لیدہ روٹ میں رکھا ہے ان تینوں کو لیدہ روٹ میں رکھا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اب اس کو جب ون بائی ون ڈسکس کریں گے وہ مرپس کیا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے ایسٹس کو بہت امپورٹن چیز ہے ایسٹس ایسٹس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اساسا جات اساسا جات اساسا جات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے ان دا فارم اوف منی یعنی کہ پیسے کی شکل میں ہو ان دا فارم اوف فکس ایسٹس فکس ایسٹس سے مراد ایک بندے کے پاس کوئی بائیک ہے گاڑی ہے گھر ہے یا گھر کے اندر جو فرنیچر ہے یہ تمام جو چیزیں جو میں کہنا یہ فکس ایسٹس ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایسٹس کے علاقے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس دو قسم کے ایسٹس ہوتے ہیں میجر جیسے تو بہت سارے ٹائپز کی ہوتے ہیں لیکن جو میجر ہم پڑھتے ہیں کرنٹ ایسٹ کرنٹ ایسٹس دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہوتے ہیں فکس ایسٹس کرنٹ ایسٹس وہ بلے ایسے ہوتے ہیں جو within one year تک convert into cash جو cash میں convert ہو جاتے ہیں within one year یعنی کہ maximum maximum جو ہے نا وہ one year کا time لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس cash in hand cash in hand تو ویسی current asset ہے وہ تو one year کے ہے وہ ایٹ در سپورٹ وہ cash کی پاوم میں دوسرے نمبر میں مر پاس آ جاتا ہے cash at bank ٹھیک ہے تیسرے نمبر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں میں میں لیکٹ بھی دیتا ہوں آپ کے پاس جو مر پاس current asset ہے اسے cash in hand پھر cash at bank stock یا inventory یا bonds وغیرہ bonds stock bonds وغیرہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے پاس current asset یہ تمام asset جو ہوتے ہیں یہ convertible into cash within one year these assets are convert into cash within one year یعنی کہ ایک سال کے اندر اندر وہ cash میں convert ہو سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں current asset اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں fix assets fix assets کون سے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے پاس کوئی بائیک ہے اسے normally ہم کہتے ہیں property plant equipment proper name اس کا ہوتا ہے property property